اسلام علیکم جی آج جو ہے میں آپ کے سامنے لائیا ہوں ایک پیکٹ ریسر کا ٹیٹوریل رگارڈنگ وائلیس لوکل ایری نیٹ ورکس تو بیسیکلی آج کے دو ٹوپکس ہوں گے آج تو ایک ٹوپک یہ ہے کہ وائلس لوکل ایری نیٹ ورک یوزنگ آن ایکسس پوائنٹ کس طرح آپ کے پاس ایک ایکسس پوائنٹ جو ہے وہ ایک وائلیس لوکل ایری جو ہے پروائیڈ کرتا ہے وائلیس ایکسس پروائیڈ کرتا ہے آپ کے پاس وائلیس دیوائیسز ہوں اور ایک جو ہوگا وہاں آپ کو بتاؤں گا ایک وائلیس راؤٹر کے تھو جو گھروں میں پلیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح آپ کمیونکیشن کرتے ہیں تو فرسٹ فال پہلے جو ہے جو آپ کے پاس کمیشلی بیسٹ جو ایکسس پوائنٹ لگے ہوتے ہیں پبلک ایریاز میں وہاں آپ پہ جا کر جو ایکسس پوائنٹ لگاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے ان کو کنفیگر کرنے کے طریقے کار فرسٹ فرسٹ فال ایک میں جنیرک راوٹ ہا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں جو ہے کیونکہ آپ کے بس ایکسس پوائنٹ کے لیے we need a physical connection to the access point آپ کے بس physical connection ہوگا ایکسس پوائنٹ کو then and only then جو ہے آپ آگے فردر کمیونکیشن کر سکتے ہیں یہ جو بھی آپ نے کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرنی ہے تو یہ میں نے ایکسس راوٹ ایک لگایا اس کے بعد میں ایک جو ہے ایکسس پوائنٹ لگا لیتا ہوں ایکسس پوائنٹ کے لیے میں وائلیس دیوائسز میں جاؤں گا یہ وائلیس دیوائسز ہے اس کے نئے ملٹیپال دیوائسز وائلیس کی اس کے اندر پہلا جو ہے ایکسس پوائنٹ پی ٹی اس کو میں سلیک کروں گا and i'll place it here میں چاہوں تو ایک سے زیادہ بھی لگا سکتا ہوں لیکن وہ مرضی ہوتی ہے جس نے بھی جس قسم کا بھی نیٹورک کنفیگر کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایک اور کیا کہتے ہیں ایک شاپنگ کامپلیکس جس میں بہت زیادہ آپ کے پاس روائٹسز ہیں تو then you need an access point جس میں آپ پاس ملٹیپال ہے ٹھیک ہے تو اب بھی کلیے لیکن for the sake of explanation میں جو ہوں اس وقت ایک ہی ایکسس پوائنٹ لیتا ہوں اس کے بعد میں نیچے کچھ وائلس دوائسے لگا جاتا ہوں میں آپ کے سامنے اب میں کیونکہ کمرشل ہی کار رہا ہوں تو چلے ہمیں کمپلیکس بھی پلیس کار لیتے ہیں آہ آہ لپلیکس تو کمپلیکس آہ لپلیکس 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 آہ آہ اوہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو کنیکشن جو لائنس آرہین آہین کہ جو کنیکشن آہین 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 ایشو چھوٹا سا ہے یہ میں پاس لیپ ٹاپس ہیں اور یہ پیسیز ہیں وہ جو ہیں وہ نہیں کر رہے وہ کیا ایشو ہے ان کا وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سمارٹ فونز جو ہیں اور آپ کے پاس جو ٹیبلٹس ہیں ان کے اندر بلٹ ان وائلیس ہوتا ہے ان کو جب آپ منگے لینے نہیں پڑتے لیکن سیڈلی یہ جو ہے نا آپ کے پاس پیکٹ ریسے میں ان کے اندر وائلیس بلٹ ان نہیں ہوتا ان کو اندر آپ کو پلیس کرنا پڑتا ہے کرنے کا طریقہ ہے آپ نے اپنے پیسی پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے فیزیکل ویو کے اندر آپ کے پاس یہ زوم ان ہو جیے آپ کے پاس آجے گے پیسی کا فیزیکل ویو شہ رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس آپ نیچے جا کر دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کے پاس لوکل یہ نیٹوک کا پورٹ لگا ہوا ہے لیکن ہمیں چاہیے وائلیس وائلیس کے لیے آپ کے پاس یہ پورٹ گیون ہے وائلیس انٹرنا گیون ہے یہاں پر آپ نے اس کو بس پلیس کرنا ہے ادھر ایشو یہ ہے کہ how to do that سمپل ہے آپ نے اس کو پہلے بٹن آف کرنا ہے پیسی کو پہلے پاور آف کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہو تو you have to پاور آف پیسی یا دوائیس جو بھی ہے اس کو میں نے پاور آف کیا اس چیز کو میں نے کلک کیا I'll drag it to here جہاں باقی میرے موڈلز پر ہے اور وہاں پر جا کر میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ ایمٹی ہو گیا ابھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کیا کے لیے لینک سے موڈل پوائیدس ون 2.4 گیگا ہرٹس وائلیس انٹرفیس suitable for connection to wireless networks the module support protocol that use ethernet for lan اور lan access ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس given ہے تو you'll just have to drag it here and drop it اب آپ کے پاس ایک انٹرنر لگ گیا آپ کے پاس سمپلی جو ہے اب آپ نے اس کو on کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایمٹی کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس ہو گیا same case میں ان کے ساتھ کروں گا i'll turn this off i'll go down یہ جو locally network اس کو صرف click کر کر drag کر کر یہاں place کروں گا آپ نے اس کو یہاں drop نہیں کر سکتے کیونکہ it's prohibited آپ نے جو آپ کے پاس باقی نام ہے وہاں پا جا کر drop کرنا اس کے بعد آپ کے پاس انٹرفیس کو یہاں پا جا کر لاؤں گا رکھوں گا and please remember to turn on your pc ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے جتا بھی کام کیا اس کو turn on کیا جب ہی turn on کر لیا آپ کے پاس connect ہو گیا اب لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے کیونکہ آپ کے پاس design ڈیفرنٹ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ایک on کا button ہے you just press it اور یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے this is your local area network you just drag it here and drop it اور یہاں پر آپ نے اس کو بس لگا دینا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ it's beside your microphone jack اس کو دوبارہ on کرنا ہے on کر دیا آپ دیکھیں گے یوں connectivity ہو جائے گی same case with یہ جو ہے اس کو میں کرتا ہوں i turn this off off ہو ہے yes off ہو گیا اس کے بعد اس کو میں اٹھا کر یہاں رکھ دیتا ہوں اور اس کو جو ہے یہاں drop کر دیا i turn it on اب یہاں دکھیں کہ میں جب on ہوئی device اس کو change نہیں کر سکتا اگر if i even tried to do so اگر میں ایرر دیتا ہے کہ cannot remove a module when the power is on تو اس کے لئے accordingly آپ کو adjust کرنا پرے گا تو یہ ہو گیا اب میرے پاس connect تو ہو گئے ہیں اب issue یہ ہے کہ میں نے ابھی اوپر پیشے جو initial connection ہے backbone connection ہے وہ نہیں کیا ہوا اس کے لئے میں سمپل سا کام کرتا ہوں i'll go to my cli enable it configure terminal میں گیا پھر interface fast ethernet 0 slash 0 یہ ip address is let me give it 192.168.1.1 .255.255.255.0 enter no shut down is as simple as that اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ connection آپ ہو گیا اب یہ تو ہو گیا آپ کے پاس normally اب issue یہ ہے کہ آپ ان کو ip addresses کے سام provide کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس PCs میں ہیں ان کے اندر ip address ملا ہوگا ہے جو عجیب لگ رہا ہے پر پر پاسو لگانا ہے اس کو ہم بات پہ آتے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں ہوں تو اگر آپ نے ڈی اے سی پہ لگانا ہے you'll have to do it through a router اور آپ کے پاس اس راہوٹر کا اپنا ڈی اپنا ڈی ای پی ہے i press ڈی اینٹر and now i'll wait for the results اب زہری بات آتومیٹی نہیں ہوگا i'll just fast forward the time اس سے بساس ہوگا کہ آپ کے پاس جلدی ہو جائے گیا as compared to آپ wait کریں کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اگر آپ سمارٹ فون میں جا کر دیکھیں تو سمارٹ فون میں جا کر آپ کے پاس یہاں پر بھی آئی پیس یہاں پہ دیکھیں دیفولٹ گیٹوے نہیں ہے تو اس کو لیے ہم دوبارہ کلک کرتے ہیں تاکہ اس کو دیفولٹ گیٹوے مل جائے تو وہ جاتھ رہا تھو بوت جو ہے یہاں پہلے آپ کو کچھ کبھی کام کرنا پر جاتا ہے اب ایک تو یہ ہو گیا اب اس وقت یہ ہے بائی دفولٹ ایکسس پوائنٹ کے اندر کوئی سیٹنگ نہیں ہے it's like کہ آپ نے اس کو خرید ہے ایکسس پوائنٹ اور you'll have just have connected to the router اور router کے طرح ساروں پیسی سکوائی پیٹرز دے دیا اب issue یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ آپ کے commercial areas میں free wi-fi ملتا ہے good thing it's a very good thing لیکن کچھ areas میں آپ کے پاس password لگا ہوتا ہے authentication لگی ہوتی ہے تو اس case میں ہم وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکسس پوائنٹ کے پر authentication کس نہ لگاتے ہیں تو it's very simple آپ نے ایکسس پوائنٹ پر جانا ہے آپ کے پاس اس وقت port 0 connected مطلب port 0 سے کیا مراد ہے if i go here اس point کو میں hover کروں تو یہ میرے پاس by default جو پہلا port ہے اس کے ساتھ connected ہے port 0 کے ساتھ تو اس کے اندر یہ ہے تو آپ نے یہ ہے port 0 کے اندر ہے آپ کے پاس سارا settings on ویسے port 1 بھی on ہے لیکن port 0 آپ کے پاس اس پر سارا connected ہے تو آپ نے جو ہے جانا ہے port 1 port 1 بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے کیا کیا سیٹنگز لگی نہیں ہے ٹھیک ہے port 0 تو آپ کے پاس یہ ہے جو کہ router ساتھ connected ہے بس ہو گیا کام باقی for that you need port 1 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کے اندر SSDI جو ہے default اس کا مطلب by default جو ہے if you want to change the name then you'll have to do it جو ہے نا آپ کو خود سے کرنا پرے گا کرنے گا ہے طریقے کار اب سپوز اے پی جیسی میں اے پی نیٹ ورک لکھتا ہوں ٹھیک ہے ایکسس پوائنٹ نیٹ ورک 1 اب اس کا یہ ہے کہ جیسی میں اس کا کہیں ابھی اس کا کلک ہوا ہے selected ہے جیسی اے پر کلک اینی ویر ایلس جتے connections سارے cancel out ہو جائیں گے دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ by default جو تھا ان کے پاس ان کے پاس انفرمیشن تھی کہ کوئی نیا ایکسس پوائنٹ ہے they will simply connect to it to that or issues کوئی نہیں ہوگا لیکن کیونکہ ہم نے نام ہی change کر دیا ssid مطلب آپ کے پاس جو آپ کے پاس نیٹ ورک کا ڈی ہے جو نام ہے آپ کے نیٹ ورک کا ssid وہ ہی change کر دیا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایک issue آتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیچے authentication کا ہے authentication کہ authentication سمراد کہ whether you want to assign a password or phrase to your آپ کے پاس پورا کیا سسٹم ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہے اب یہاں سے یہاں پہ ssid کا میں آپ کو بتا دوں مطلب کہ service set identifier تو basically آپ کے پاس جو set ہے اس کا identifier کیا اس کا نام کیا ہے اس کا identify کس طرح کریں تو اپی نیٹ ورک ہے اور suppose اس کے اوپر میں ایک password لگا دیتا ہوں اب اس کے اندر WEP آپ کے پاس option ہے لیکن WEP کا issue یہ ہے کہ it is very simply آپ اس کو hack کر سکتے ہیں اس کو simply آپ crack بھی کر سکتے ہیں پھر you have these things تو آپ کے پاس دو ورزن ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو setting کر دی اب یہاں پر کوئی save کا button نہیں ہے when you have done your work آپ نے جو بھی کام settings کرنی ہے آپ نے نام change کر دیا آپ نے اس کا password change کر دیا just simply click exit اور کام ختم ہو جائے گا access point کا اب آتا ہے کہ you will have to connect all of these devices ان کو pc's کو بتانا ہے کہ ap network 1 exist کرتا ہے اس کا password یہ ہے تو پہلے tablets کی طرف سے start کرتے ہیں tablet کے اندر جا کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ you will have to go to config this one wireless config میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ پر کوئی option فردر نہیں ہے sadly اس کے اندر آپ کے پاس کہیں آپ کو wireless کا نظر نہیں آرہا تو آپ کو manually کرنا پڑے گا config میں جانا ہے config میں جانا ہے you will have to go to here wireless کیونکہ آپ wireless کی settings کرنا چاہ رہے wireless کے اندر آپ دیکھیں گے اس نے جو pick کر رہا ہے default کر رہا ہے لیکن sadly میں یہ default نہیں چاہیے میں نے ایک network connect کرنا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے ap network 1 ٹھیک ہے ap network i think this was without a space let me check میں confuse نہ کر دوں this was without a space okay تو یہ جو ہے ap network 1 یہ میں نے کر دیا اور اس کے بعد WPA2PS کی کیے لگائی ہوئے جس کا میں نے password رکھا ہوا ہے password 123 اور میں آپ کو دکھانے کے لئے specific کو چھوٹا کر لیتا ہوں آپ دیکھیں گے جیسی آپ کو دیکھیں گے آپ کے پاس کنیکشن کنیکشن ہو جائے گا آپ کے پاس کنیکشن کیونکہ اب اس کے پاس information آگئی ہے اپ نیٹوک 1 اور اس کا یہ password آپ کے پاس یہ ٹیبلٹ بھی کنیکشن میں جاؤں گا وائرلس اپ نیٹوک 1 اور اس کے اندر میں ایک فیز رکھا ہے فیز password 123 اور اس کے اندر میں ایک اپ نیٹوک 1 اپ نیٹوک 1 اپ نیٹوک 1 آپ دیکھیں گے یہ بھی کنیکشن ہو جائے گا 2 3 3 سمارٹ فون سیدلی اس میں بھی وہی حال ہے اس میں کو آپ کو آپ نے جانا ہے آپ نے آپ نے وائرس اس میں کیا ٹیبلٹ تو ایل ہاں اپ نیٹوک 1 ایل ہاں ایل ہاں پیس پیس پاسورد تو اس پاسورد 123 اور اس کو میں کلک کر دوں کنیکشن یہ آتومیٹی کنیکشن ہو جائے گا یہ ہو گیا جیسی کنیکشن ہوں گا آپ دیکھیں گے ان کو آٹومیٹل یپی ایسی کوئی سائن رہے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے 3G 4G سائل جو ہے کیونکہ اس کو ابھی طرف ہم نے کوئی سائن ہی کیا نہ اسے ہمارا کوئی واسس ہے اس ٹائم پر تو وائلس میں گئے یہاں پر بھی اگین ای پی نیٹ ورک وان اور اس کے بعد فریز لگایا پاسورد 1-2-3 اگر ہاں کھر پریس کلوز آپ دیکھیں گے تھوڑے بعد یہ بھی کنیکٹ ہو جائے گا اب آتا ہے ایشوز ان چیزوں کے لئے لیپ ٹوپس & کمپیٹر لیپ ٹوپس کے اندر آپ کے پاس آپ کے پاس آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور بیلٹ این ایک اپشن ہوتی ہے اگر آپ ڈیسٹوپ میں جائیں آپ کمپیٹر ہے آپ کے کمپیٹر ہے آپ اسے کلک کریں گے جس پر آپ نے کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں گے اس میں کہ آپ کے پاس کنیکٹ ریفرش کروں تو اس کے اندر شو ہو جائے گا کہ یہ اس وقت نیٹ وک موجود ہے جس طرح آپ کے پاس نورمل پیسیز ہوتا ہے یہ میرے پاس ایک نیٹ وک موجود ہے لیکن اس کے اندر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو سلیک کروں گا اور اس کو میں کنیکٹ کروں گا جیسی کنیکٹ کروں گا وہ اسے کہے کہ پاسوڑ انٹر کریں پاسوڑ پاسوڑ 1 2 3 اور اس کے بعد میں کنیکٹ کا بٹن دبا دوں گا جیسی کنیکٹ کا بٹن دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لیپٹوپ کنیکٹ ہو گیا it's that simple ٹھیک ہے آپ کو اسے پاسوڑ انٹر کرنا پڑے گا اور اسے بٹن کلک نہیں ہے same case with laptop this one i'll go to pc wireless i'll go to connect اس کے اندر اس وقت کچھ بھی کنیکٹ نہیں ہے i'll just refresh it یہ آپ کے پاس شوڑ بھی ہو گئے ویسے ریفرش کرنے سے پہلے اسے کلک کیا connect کیا i'll just enter the password password 1 2 3 اس کو میں کنیکٹ کر دوں گا اور یہ کنیکٹ ہو گئے جیسی میں نے کیا same case with pc's جو آپ کے پاس computers ہیں pc wireless connect اس کے اندر if i wait 2 3 seconds یہ ریفرش ہو جائے گا اور یہ شو ہو گیا connect کیا just enter the password this is password 1 2 3 اس کو connect کیا اور یہ کنیکٹ ہو گیا and same with the last pc جس کے اندر pc wireless میں گیا connect کیا تو یہ ویٹ کیا اور اس case میں میں نے اس کو کلک کیا اور یہ ہو گیا تو this was the way کہ اگر آپ کے پاس ایک commercial based network ہو جس کے اندر آپ کے پاس پیچھے ایک router لگاؤ یہ router جو ہے آگے ایک ISP ساتھ connected ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر کبھی کسی آگے future میں modem ساتھ میں آپ کو ویڈیو لیکچز میں شو کروں گا modem ساتھ connect کرتے ہیں تو using cloud based network بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ آگے جا کے coming لیکچز میں شاید ہو تو یہ آپ کے پاس طریقے کہ wireless LAN کس طرح کرتے ہیں using an access point تو سمپل ہے کہ آپ راوتر کے اندر IP addresses لگائیں اس کے بعد پورٹ 1 کے اندر اگر آپ نے SSID name change کرنا ہے اور اس کے پاسورٹ لگائے لگانا ہے وہ لگائیں اور اس کے اقورڈنگلی آپ کے devices connect ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو wireless access point سمجھ آگے ہوگا آپ کے اگلے لیکچر میں میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گا کہ wireless router کے through آپ کے اس طرح settings کرتے ہیں wireless LAN it's very simple لیکن اس کے اندر تھوئی سے ایک دو چیزیں twisted ہیں اس میں آپ کو access point اس طرح نہیں اس کے اندر بقاعدہ interface آپ کو provided ہوگا wireless router ہم وہ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر اچھا لگا ہوگا please kindly like and subscribe subscribe button کو دبائیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو ہے اس کو آپ کو پتا چل سکے please press the like button thank you for your time ملتے ہیں آپ سے بعد میں خدا حافظ